ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ کوئی ایسے شخص سے مرید ہوا ایسے پیر سے مرید ہوا جسے خلافت نہیں ملی اس کے لئے کیا حکم ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین محفتیان شلیمتین اس مسئلہ زیل کے بارے میں کہ ایک شخص سے مرید ہوا اور مرید ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کو خلافت نہیں ملی تھی تو زیاد کا مرید ہونا صحیح ہوا یا نہیں جوار سمات فنمائے دیکھیں مذکورہ صورت میں زیاد مرید ہی نہیں ہوا اسے چاہیے کہ وہ کسی دوسرے ایسے پیر سے مرید ہو جسے اس کے شیخ سے خلافت بھی ملی ہو اور اس میں شرائط پیر بھی پائی جاتی ہو فتوہ تعد شریعہ میں ہے فی الواقعہ اگر زیاد کو اس کے شیخ کی اجازت نہیں ہے تو اسے بیعت کرنے کی اجازت نہیں نہ یہ بیعت صحیح نہ وہ لوگ سلسلہ میں داخل ہوئے ان کا کہنا بلکل باطل کسی دوسرے سے جو لائق پیری وجہ میں شرائط ہو بیعت ہو اب دیکھیں اگر کوئی پیر یعنی پیر بن کے گھومتا ہے ابھی اسے خلافت تک نہیں ملی ہے تو بہت سے لوگ اس سے مرید ہو جاتے ہیں تو ایسے پیروں سے مرید ہونا آپ کے لئے یعنی یہ مرید ہونا نہیں ہوا بلکہ آپ کا یہ ضائع ہوا بیعت ہونا نہیں ہوا بلکہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں بلکہ جو چیزیں جو چیزیں اس کے اندر پانی پائی جائے یعنی مرید کے لئے کیا کیا چیزیں شرط ہے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے خلافت بھی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد تب آپ کسی پیر سے مرید ہوئیے اور اگر نہ ہو یہ ساری چیزیں تو اس سے اگر مرید ہو جاتے ہیں تو آپ کے لئے یہ چیزیں بلکل غلط ہے دیکھیں کہنا یہ ہے کہ آپ سبی حضرات ایسے پیر کو چونیے جو خلاف شرینہ ہو جو شرائط کے پابند ہو نماز تقوی پریزگار ہو متقی ہو ایسے پیر کو اپنایے نہ کہ وہ پیر جو ہاتھ پیر دبواتے ہیں نہ کہ وہ پیر جو اپنے آپ کو نماز سے دور رکھتے ہیں نہ وہ پیر جو اپنے آپ کو مذہب اسلام سے دور رکھتے ہیں نہ وہ پیر جو اپنے آپ کو اس دین اسلام سے خدمت سے دور رہتے ہیں ایسے پیروں سے سعودان ہو جائیے کیونکہ ایسے پیر آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی ایسے پیر آپ کو صرف اور صرف جہنم کا دروازہ دکھا سکتا ہے تو دوستو امیت کرتا ہوں کہ ان پیروں سے بچنے کی کوشش کریں اور ان پیروں سے دور رہنے کی کوشش کریں اگر ان پیروں کے اگر کہنے پہ آگئے اگر ان پیروں کے بتائے باتوں پر عمل کرنے لگے تو آپ کے ایمان میں وہ خرابی آ جائے گی جسے صدار نہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا کیونکہ آخرت کے لئے سب سے زیادہ جو ضروری ہے جو سب سے زیادہ ہم لوگوں کو جس چیز کے ضروری ہے وہ ہے ایمان اگر ایمان سلامت ہے تو سمجھ لینا ہماری شفاہ ہماری نجات بھی ضرور ہوگی اگر ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ نہیں ہوا تو سمجھ لینا ہم لوگ ڈائریک جہنم میں چلے جائیں گے دوستو اپنی ایمان کو سلامت رکھئے ایسے پیروں سے سودان رہنے کی کوشش کریں آج کے لئے اتنے کافی پھر کل ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت